اسلام علیکم آج ہم سیکنڈ ڈیئر کی کمپیوٹر سائنس کو سٹارٹ کریں گے اور جو ہمارا آج کا پہلا ٹاپک ہے وہ ہے کونسیپ آف کمپیوٹر پروگرامی سب سے پہلی بات تو یہ ہی ہے کہ ایک پروگرام کیا ہوتا ہے پروگرام ایک بسیکلی سیٹ آف انسٹرکشنز ہوتا ہے جو ہم کمپیوٹر کو دیتے ہیں اور تاکہ وہ کمپیوٹر ہمیں وہ سپیسیفک ٹاسک پرفارم کر کے دے یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو انسٹرکشن کمپیوٹر کو دیتے ہیں کہ وہ ڈیٹا کو پروسیس کر کے انسٹرکشن میں کنورٹ کر دے ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں کہ پروگرامنگ کی کیا فائدہ ہیں پروگرامنگ ہمیں کمپیوٹر کو سمجھنے میں بہت فائدہ دیتی ہے اور کمپیوٹر صرف ہمیں پاس ایک ٹول ہے اور زار ہے کام ہم نے کرنا ہوتا ہے اور پروگرامنگ سے ہم کمپیوٹر سے بہ آسانی بات کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی پروگرامنگ سیکھنے کیوں چاہیے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں پروگرامنگ سے سیکھنے چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ بھائی پروگرامنگ ہوتی کیسے ہے اور ایک پروگرامر کے دماغ کیس طرح چلتا ہے اور یہ سارے معاملات کیسے ہوتے ہیں پروگرامنگ کو ہم سوفیر انجیننگ بھی کہتے ہیں اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہر چیز کو پرفارم کرنے میں کچھ سٹیپس ریکوائیڈ ہوتے ہیں اسی طرح پروگرامنگ کو بھی کرنے کے لیے کچھ سٹیپس ریکوائیڈ ہوتے ہیں جو کہ ہماری پروگرامنگ سولف کر سکے ایک پروگرامنگ کو بنانے کے لیے ہمارے پاس پانچ سٹیپس ہوتے ہیں اور ان پانچ سٹیپس کو ہم کہتے ہیں سوفیر ڈیویلپنگ لائف سائیکل یا پروگرامنگ سٹیپس ٹھیک ہے جی تو ہمارے پاس جو پہلا سٹیپ ہے وہ ہے ڈیفائننگ دا پرابلم اس سٹیپ میں کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ہمیں تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جو پروگرام بنانے جا رہے ہیں وہ کس چیز کے لیے بنانے جا رہے ہیں اور وہ ہمارے کیا کیا مسائل کو حل کرے گا ٹھیک ہے جی تو ہمارا جو اس میں پہلا main topic ہوتا ہے کہ جب تک ہمیں اپنی problem کا پتہ ہی نہیں چلے گا تو ہم اس کا solution کیسے دیں گے تو ہمارا اس میں سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم اس سٹیپ کو ہم چار مزید چھوٹے سٹیپس میں بریک کرتے ہیں اس میں پہلا جو ہمارے پاس مزید سٹیپ ہے وہ ہے the program's objectives دوسرا سٹیپ ہے the desired output تیسرا سٹیپ ہے the input required اور the چوتر سٹیپ ہے وہ ہے the processing requirements تو سب سے پہلے ہمارے جو بہت سٹیپ ہے وہ یہ ہے the program's objectives ہم جو program بنانے جا رہے ہیں اس کا main reason کیا ہے کیا چیز perform کرے گا اور کس چیز کے استعمال ہوگا یہ تو ہمارا پہلا سٹیپ ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم بنا کیا رہے ہیں دوسرا سٹیپ دوسرے سٹیپ میں یہ ہے کہ the desired output ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں output کیسا چاہیے یا تو ہمیں soft coffee میں چاہیے یا ہمیں hard coffee میں چاہیے یا اس کی طرح اگر ہم ایک لے لیتے ہیں example coaching center کی ہم گئے ہماری attendance کے لئے card scan ہو تو وہ input display کرے یا وہ ایک number display کرے ایزے ٹھیک ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں screen پہ چاہ دیکھیں تو یہ ہو گیا ہمارا step number 2 اب آجاتے ہیں third step پہ third step پہ the input data required تو جب ہمیں output پتہ چلے گا تو ہمارے لئے working کرنی آسان جاتی ہے اس چیز کے کہ ہمارا input کیا آئے گا جیسے میں نے بھی آپ کو example دی coaching center کی اور attendance کی تو input میں ہمارے پاس کہ اگر بچہ card scan کرے ہم چاہتے ہیں کہ بچہ card scan نہ کرے swipe کرے اپنا card تو اس کے attendance لگ جائے تو یہ چیز ہے کہ ہمیں یہ بھی پتہ ہو کہ بھائی ہمیں کس type کا input چاہیے اب آجاتے آتی ہے fourth step کی وہ ہے the processing requirements اچھا جی اس میں کیا ہے اس میں ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم بنانے جا رہے ہیں اپنا software یا program اس میں ہمیں کس type کا data چاہیے اور ہمیں ایسے کون کونسے tools equipment اور programs اور programming languages کا استعمال کرنا پڑے گا جس سے ہمارے دے یہ software اور program بنانے میں آسانی ہو جائے گی اب ہم چل لیتے ہیں step 2 کی طرف جو کہ ہمارے پاس planning the solution first step میں ہمیں نے اپنے problem کے بارے میں سب کچھ جان لیا ہے تو اب ہمارا next step ہے کہ اب ہم ان problem کو مدے نظر رکھتے ہوئے solution نکالیں ٹھیک ہے جی تو اس solution کو نکالنے کے لیے ہمارے پاس 3 step جو پہلا step ہمارے پاس وہ ہے top down program design یہ ایک ایسا design ہوتا ہے جس میں step by step ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم اپنے program میں کیا بنانے چاہ رہے ہیں اور زیادہ تر اس میں main points پر focus کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی اب چلتے ہیں دوسرے point کی طرف جو کہ ہمارے پاس ہے algorithm algorithm کیا ہوتا ہے algorithm step by step method ہوتا ہے ایک program کو design کرنے کا ٹھیک ہے جی اور اس step by step method ہم human language statements لکھتے ہیں مطلب اپنی جو زبان ہوتی ہے normal زبان اس پہ ہم statement لکھتے ہیں اور یہ basically program کی logic اور flow کو describe کرتا ہے ہم algorithm کو program کا outline یا summary بھی کہہ سکتے ہیں تیسرا جو ہمارے پاس طریقہ ہے وہ ہے flow chart flow chart ایک pictorial representation ہوتی ہے ایک picture اور ایک diagram کی form ہوتی ہے program کی ٹھیک ہے جی اور یہ ہمیں program کے major parts کو define کرتے ہیں اور جو ہم اس میں وہ use کرتے ہیں symbols use کرتے ہیں وہ ANSI symbols ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی ANSI American National Standard Institute ANSI نے ایسے symbols یہ میں جن کی ایک predefined meaning ہے اس کو ہم آگے پڑیں گے اب شرطے ہیں step 3 کی طرف step 3 ہمارے پاس coding کا program اس میں جب ہمارے پاس algorithm flow chart اور دوسرے کام ہو گئے تو ہمارے پاس next step coding کا coding ایک process ہوتا ہے جس پہ ہم write کرتے ہیں programming instructions کو ٹھیک ہے programming language میں اور جو language ہے یہ آپ کی مرضی کے حساب سے ہوتی ہے اور problem کے حساب سے ہوتی ہے جو جس language میں ہم program لکھتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں source program اور جب وہ program machine language میں آجاتا ہے جب binary language میں آجاتا ہے translate ہو کے تو اسے کہتے ہیں object program اس process کے لئے ہم use کرتے ہیں compilers اور interpreters جو کہ ہمارے پاس basic types ہیں translators جب آگے چلتے ہیں چوتر step ہمارے پاس testing program جب ہمارا program ہم نے code کر دیا ہم پاس next step ہے کہ ہم اس کو test کریں کہ وہ چل بھی رہا ہے یا نہیں پانتر step ہمارے پاس documenting the program documenting the program اور tab ہے کہ ہم description لکھیں program cycle کی کہ جو ہمارا program ہے وہ کیسے چل لائے اور کچھ programming task کی کہ یہ کیسے perform ہوا اور کیوں perform ہوا programming دوران comments کو استعمال کرنا بھی documentation کا part consider کیا جاتا ہے ہم documentation کیوں کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم documentation کرتے ہیں user کے لئے کہ جو نیا user ہے اس کو پتا چلے کہ یہ code کیسے چلانا ہے اور اس پہ کیا کام ہو سکتے ہیں دوسرا operator documentation documentation ہم operators کے لئے بھی کرتے ہیں جو بڑے بڑے servers کو چلا رہے ہوتے ہیں اور اگر اس میں کسی قسم کا کوئی error آ جائے تو ان لوگوں کو پتا ہو کہ اس کو کیسے fix کرنا ہے تیسری چیز ہم documentation ان programmers کے لئے بھی کرتے ہیں جنہوں نے code خود لکھا ہے کیونکہ ان لوگوں کے پاس اتنے codes آتے ہیں لکھنے کے کہ یہ لوگ اکسر بھول جاتے ہیں کہ اس code سے کیا